السلام علیکم my youtube family and welcome back to my channel اچھا آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ہی میک اپ برینڈ کا جو ہے میک اپ بیوز کریں گے وہ ہے کرسٹین اور میں نے دیکھا کہ youtube پہ بہت زیادہ سرچ ہو رہا تھا والنٹائن ڈے میک اپ تو میں نے سوچا کہ میں بھی ایک لوگ کریٹ کر کے آپ کو بتا دوں کہ اگر میں والنٹائن ڈے پہ جاتی تو یہ والا لوگ کریٹ کر کے جاتی تو یہاں اسکرین پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سارے پروڈکٹ مجھے گفٹ ملے ہیں یہ سارے کے سارے جو میک اپ کے پروڈکٹس ہیں یہ کرسٹین کے برینڈ کے ہیں اس میں اس کی سٹک آ جاتی ہے شائنر بلش شان لپسٹک آئی میک اپ آئی شیڈوز وغیرہ ہر چیز اس پہ موجود ہے تو میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ایک بہت ہی لوکل مارکٹ میں ملنے والا اور آن لائن تو مشکل سے مجھے میں نے بہت سرچ کی یا نہیں ملا لیکن لوکل مارکٹ بھی مل گیا مجھے اچھا جی سب سے پہلے میں نے لینز لگایا ایک آنکھ پہ لگایا تھا ایک آنکھ میں نہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹرکی کام ہوتا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں پانیلی دونوں آنکھوں پہ میں نے لگا لیا بہت زیادہ آنکھوں میں جو ہے نا پانی نکل آتا ہے میری آنکھیں ویسی بڑی ہیں لینز لگاتی ہوں تو زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے میں نے موسٹرائزر لگایا یہ میں آپ سے ہی بات کہہ رہی ہوں لیکن شور بہت زیادہ تھا اس کے بعد یہ رہی کرسٹین کی آئی شیڈو پیلٹ اچھا یہ ٹوٹرل میک اپ کتنے کا ہے اس کا مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں یہ سارا گفٹ ہے تو یہ اس کا آئی شیڈو پیلٹ ہے اور یہ رہی اس کی سٹک جس سے ہم جو ہنا فل میک اپ کریں گے یہ اس طرح کی سٹک آتی ہے پہلے اسی نہیں آتی تھی اسی سٹک کی ہلپ سے ہم جو ہے آئی بیس بنا لیں گے آئی بیس بنانے کے بعد جو ہے میں نے اپنے سوٹ سے ملا جولا میک اپ کیا یعنی کہ ڈارک میک اپ کیا تھوڑا لائٹ بھی کیا براؤن اور ڈارک براؤن شیڈ کو مکس کر کے میں نے میک اپ کیا تھا اچھا جی آئی بیس لگانے کے بعد میں نے کمپیکٹ پیک سے جو ہے نہ اپنی بیس کو جو ہے پیک کرا اور اس کے بعد ڈارک شیڈ لے کر پہلے جو ہے اپنی گریز لائن کو فل کر لیا پھر اس میں اسی گریز لائن کو میں نے لائٹ براؤن سے فل کیا اور اس کے بعد سلور شیڈ لگا لیا کیونکہ میرے سوٹ میں سلور شیڈ جو ہے وہ آ رہا تھا ہاتھ کی مدد سے یہ جو ہے گلٹری کلرز بہت ہی ایزیلی اپلائے ہو جاتے ہیں آپ کی سکن پہ پھر میں نے گلٹری شیڈ کو اور براؤن شیڈ کو دونوں کو مکس کر لیا کیونکہ مجھے تھوڑی سموکی آئیز بہت زیادہ پسند ہیں اور پھر آئی لائنر بھی میں نے اسی جو کرسٹین کی میرے پاس لائنر پینسل تھی اس کی ایز ہلپ سے لگا لیا اور آنکھوں کے نیچے جو ہے میں نے ڈارک راؤن اور لائٹ راؤن کو ملا کر آنکھوں کے نیچے جو ہماری لوور لیش لائن ہوتی ہے اس کو بھی فلپ کر لیا تھا بہت ہی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے جو ہے نا میں نے اس کو فلپ کر لیا تھا اس کے بعد جو ہیر ٹائم آ جاتا ہے لائشز لگانے کا تو یہ لائشز بھی میرے پاس کرسٹین کی تھی اس کے بعد میں نے آئی برو کو فل کر لیا وہ بھی میں نے کرسٹین کی جو آتی ہے آئی برو پینسل اسی سے کیا لوس پاورڈر بھی میں نے کرسٹین کا یوز کر لیا مجھے پتہ ہے آج تو سب کو مک اپ کرنا آتا ہے لیکن یہ میں نے بیس لگا لیا یہ آپ دیکھیں کتنا کوئی خاص اور سپیشل اور پیارا سلوک آتا ہے اس کے بعد لوس پاورڈر کے ہلپ سے جو ہے میں نے اپنا جو میک اپ یا بیس جو میں نے لگائی تھی اس کو پیک کر لیا کرسٹین کی کانٹور پیلٹ سے میں نے جو ہے اپنا ہلکا ہلکا سا کانٹور کر کے بروش کی مدد سے اپورٹ سائیڈ میں اس کو بلینڈ کر لیا اس کے بعد کرسٹین کا ہی جو ہے بلش لگا لیا بلش لگانے کے بعد جی ہے میں نے آئی لائٹر لگایا ہائی لائٹر میں نے تھوڑا زیادہ لگایا تھا پھر یہ کرسٹین کی لپس ٹیک میں نے لگائی جو کہ بہت ہی کوئی خوبصورت شیڈ ہے اور یہ فائنل ہم ریڈی ہو گئے جو کہ کہیں بھی ڈیٹ پر نہیں جا رہا ہے گھر پہ بیٹے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کے جو میک اپ لک بہت ہی ڈیسنٹ ہوتا ہے اور بہت ہی نیچرل لک لگتا ہے کہ میں نے آپ کو دھوپ میں بھی نکل کے دکھایا ہے ویڈاوٹ فلٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی کریکی نہیں ہوتا فلیکی نہیں ہوتا تو اگر آپ کسی اچھے پاکستانی برینڈ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کر سکتے ہیں تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو آپ سرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی میک اپ لک کیسا لگا اور لازٹ میں ہیپی ویلنٹائی ڈے اللہ آفیس